بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ حکیر الرازقین اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم پوڑ کورنر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلوپ کورنیاں بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ تو ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خراق حلال رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی تو آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑاہی میں سرسوں کا آئل شامل کر دیا آئل گرم ہو گیا ہے اس میں چوب کیے ہوئے پیاز دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے لیے ہیں ان کو ہر کاسا فرائی کر لیا ہے پیاز جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں یہ ایک عدد ٹوماٹر اس میں شامل کر دیا ٹوماٹر کو اب پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے یہ ہے میرے پاس بوسٹر مسالہ بوسٹر مسالے کا ایک ٹیبل سپون شامل کر دیا یہ بہت ہی سبردست بوسٹر مسالہ ہے اس میں سارے بیسک مسالے جو ہیں وہ شامل کر کے تو یہ بوسٹر مسالہ بنایا گیا ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے یہ ایک چمچ بھار کے پیسی ہوئی سبز میرچ کا شامل کر دیا اور یہ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون تارہ مسالہ ہاف ٹی سپون سرخ میرچ پوٹی ہوئی وہ شامل کر دی یہ ہے خوشک میتھی ہاف ٹی سپون اس کا شامل کر کے یہ مسالے جو ہیں وہ سارے سے اچھے سے پکا لیے ہیں الحمدللہ مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے جو ٹیماتر ہے وہ بھی گل گئے ہیں بوائل کیا ہوا ایک آلو اس میں شامل کر دیا اب اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے میش کر لینا ہے آلو جو ہے وہ ڈالنے سے ایک تو اس کا شوربہ جو ہے وہ ٹھک ہو جائے گا دوسرا جو ہے وہ شوربے کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مددار ہو جائے گا ماشاءاللہ سے آلو جو ہے وہ اچھے سے میش ہو گیا ہے اور اب یہ باقی آلو اس میں شامل کر کے آلووں کو اب اچھے سے دو تین منٹ فرائی کر لینا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرینڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ ہے میرے پاس بیسن کی بنی ہوئی پکوڑیاں ان کو اب شامل کر دیا آپ باقی آلووں کے ساتھ ان کو بھی دو منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جائے ماشاءاللہ سے آلو پکوڑی کا بہت ہی زبردست سالن بنتا ہے بیسن کی تو جو بھی چیز ہے اس کی کوئی مسال ہی نہیں ہے یہ دوسرے چولے کے اوپر میں نے پانی بایل کر لیا ہے اب بایل کیا ہوا پانی اس میں شامل کر دیا شوربہ جو ہے وہاں اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بنانا ہے بایل کیا ہوا پانی ڈالنے سے ایک تو یہ کوکنگ کا جو پروسس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے دوسرا شوربہ بہت مددار تیار ہوگا آپ اس کو داس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیا الحمدللہ داس منٹ کے بعد اس کا سٹیٹس چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے پکوڑیاں جو ہیں وہ بھی ہماری سوفٹ ہو گئی ہیں اور تھوڑی پھول بھی چکی ہیں اور گال گئی ہیں اور جو آلو ہیں وہ بھی گال گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آلو پکوڑی کا سالن اب تیار ہو گیا ہے بہت ہی ایزی کوئک ہیلڈی ریسپی ہے اس طرح کی ہیلڈی کوئک اور یونیک ریسپی کے لئے میرے یوٹیوب چینل کا وزر کریں آپ یہ سبزدھنیاں اوپر سپرنگل کر دیا ہے آپ اس کی فائنل لک چیک کیجئے گا الحمدللہ سال لندو ہے وہ اب سرونگ کے لئے تیار ہے آلو پکوڑی کا سالن آپ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی یونیک ریسپی ہے بیسن کی تو کیا بات ہے اس کی تو جو بھی چیز ہے وہ بہت ہی ٹیسٹ فول تیار ہوتی ہے بہت مدیدار سالن جو ہے وہ اب سرونگ کے لئے تیار ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا ہمسائیوں کا بھی خیال لکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اوکے ٹیک کیئر سی جو گئے نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھینکس فار واشنگ سی جو گئے